بلکہ بعض مقامات پر تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لئے بھی آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ضرب اللہ مسلل للذین آمن امرأة فرعون اے ایمان والو تمہارے لئے فرعون کی بیوی آئیڈیل ہے فرعون کی بیوی تمہارے لئے مثال ہے فرعون کی بیوی کون تھی؟ یہ وہی فرعون ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے پاپڑ بیلے اور جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کون کون سے چال چلی لیکن اس کی بیوی ایمان لے آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو تمام اہل ایمان کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے تمام مومنوں کے لئے نمونہ قرار دیا اللہ نے فرمایا کہ اے مومنوں تمہارے لئے فرعون کی بیوی نمونہ ہے اذ قالت جب فرعون کی بیوی نے یہ دعا کی اے میرے رب تو مجھے فرعون سے اور ظالم لوگوں سے نجات دے اور تو میرے لئے جنت میں مقام تعمیر فرما اور حضرت مریم بھی ایمان والوں کے لئے نمونہ ہیں جنہوں نے اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کی میرے پیارے دوستو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت مریم کو اور فرعون کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں میں جس میں مرد اور عورتیں دونوں آگئی ان سب کے لئے نمونہ قرار دیا اور آپ اگر اسلام کی تاریخ اٹھائیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ اٹھائیں تو آپ کو عورتوں کا کردار کہیں سے بھی کم نہیں نظر آئے گا آپ دیکھئے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے شیطان نے آدم اور حوہ دونوں کو بہکایا دونوں کی غلطی تھی دونوں کی ساموہی غلطی تھی اجتماعی غلطی تھی صرف حوہ کی غلطی نہیں تھی لیکن آج بائبل کے اندر یہ چیز لکھی ہے کہ غلطی حوہ کی تھی اور حوہ نے آدم کو بہکایا نوز باللہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت آدم کی غلطی میں حضرت حوہ کا ہاتھ تھا لیکن قرآن کے حساب سے شیطان نے دونوں کو بہکایا آپ اور آگے بڑھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صیرت دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو نہیں بھول سکتے اسی طریقے سے ہم حضرت حاجرہ کے کردار کو بھی نہیں بھول سکتے آپ یاد کیجئے وہ ٹائم وہ لمحہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ کو اور اپنے لخت جگر اسماعیل کو مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پر چھوڑ کر جانے لگے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے شہر سے کیا کہا الہ من تکے لونا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا حضرت حاجرہ نے دوبارہ کہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں ایسی سرزمین پر جہاں نہ پانی ہے نہ دانا ہے یہ چند کھجوریں یہ مشک بھر کا پانی یہ کتنے دینوں تک ہمیں کام دے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا حضرت حاجرہ نے پھر پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا فرمان ہے کیا اللہ نے آپ کو یہ آرڈر دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلایا کہ جی ہاں یہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت حاجرہ نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں برباد نہیں کرے گا میرے پیارے دوستو میری ماں اور بہنیں غور کریں ایک عورت کا کردار کتنا بلند ہو سکتا ہے یہ اس واقعے میں ہم دیکھیں اور آگے آپ اسلام کی تاریخ میں دیکھئے عورتوں نے بہت بڑے بڑے کردار ادا کیے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن مجید کی پہلی وہی اتری غار حرا کے اندر آپ کانپ رہے تھے آپ جو ہے گھبرائے ہوئے تھے آپ گھر آئے آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا زم ملونی زم ملونی اے خدیجہ مجھے کنبل اڑاؤ حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا بات ہے آپ اتنے کیوں گھبرائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا واقعہ بتایا میرے پیارے بھائیو حضرت خدیجہ نے اس موقع پر کیا جواب دیا کہا اے میرے سر تاج اے میرے شوہر آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں غریبوں کا سہارا ہیں آپ بے روزگاروں کو روزگار دلاتے ہیں آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اللہ دبارک و تعالی آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا ایک مشفق اور مہربان بیوی کے یہ الفاظ پیغمبر اسلام کے سینے پر برف کی طرح تھنڈک بن کر اترے اور اللہ کے رسول رسالت کے بوچھ وہ اٹھانے کے لئے تیار ہو گئے تو میرے عزیز دوستوں اسلام نے عورت کو بنیادی حقوق کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے حقوق دیئے ہیں جن کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی انشاءاللہ اس موضوع پر باقی تفصیلات آئندہ اپیسوڈ میں بیان کی جائیں گی